اس گورنمنٹ کی بیروکریسی تو بالکل ہی فیور میں نہیں ہے ابھی کوئی مار جائے نا دفتر میں کوئی بندہ تو قبرستان کے لیے ہم جائیں گے نا تو پہلے کہیں گے وہ سی ڈی اے میں ایک سیل ہے کہ وہ قبر کھوڑنے کا اس کا اس کے بھی پیسے مانگیں گے اور پھر ریڈ بڑھائیں گے پھر بندے نہیں تلاش ہوں گے کرپشن ہی بڑی ہے اداروں میں سیول اداروں میں کرپشن بڑی ہے اور کوئی بیروکریٹ اور گورنمنٹ سے وہ اس طرح ایگزٹ نہیں دیتا کہ یہ ایک فائل کو چلا کے ایک کام نکلے اس کی کیا وجہ میں خیال میں کافی کبھی تو آئی ہے کیونکہ جو ہمارا پرمیلسٹر کا پورٹل اس پر جتنی کمپلینٹس آتی ہیں نا آپی سے اس کے بعد اس کی خلاف ایکشن بھی دیا جاتا ہے ہمیں تو جوابی نہیں دیتے ہم کمپلینٹ کرتے ہیں مجھے نہیں پتا شاید آپ کو ہوا لیکن 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 یہ جو ہے یہ میں آپ کو گرنٹی سے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو کرپشن ہے جو رشوت ہے سیول اداروں میں وہ کم نہیں ہوئی بڑی ہے جو فائل کو ہاتھ لگاتا ہے اول تو کوئی فائل کو ہاتھ نہیں لگاتا کہ نئے والے لے جائیں گے اول تو فائل انڈم پڑی ہے نہیں اگر کوئی ایسی چیز ہے تو بلکل ہمارے نوٹس میں لائے جا سکتی بس پہ ہم ایکشن بھی لیں گے کیونکہ دیکھیں پہلے دفعہ آپ کی پہلے دفعہ جو ہے نا آپ کی کیپیٹٹ جو ہے الحمدللہ ایک سال میں کوئی سکنڈل نہیں آیا آپ کی کیپیٹٹ کی جو ہے نا اس کے سب کوئی انٹینشن نہیں ہے پاور میں جب ہوتا ہے کوئی سکنڈل نہیں آتا نہیں ہاں خان صاحب کا میں کہتا ہوں کہ اس کا ذات کا کوئی سکنڈل نہیں ہوگا لیکن آپ کا بھی جتنے تک آپ سپیکر کے پاس کوئی ایسی چیز ہی نہیں ہوتی یہ سی لیے آپ نے ہوتا ہی بولی ہے لیکن پاور میں سپیکر صاحب جو ہے نا جب ہوتا ہے بندہ کوئی سکنڈل نہیں آتا یہ تو بہت میں چیزیں ہوتی ہیں نہیں اللہ خیر کرے گا لیکن کوئی ایسا چیز ہے بھی نہیں ہمارے جو کیپیٹٹ ہیں جب کام کروگے تو ان کی طرح تو نہ کریں زرداری اور نواز کی طرح لوٹنا شروع کر دیں لیکن یہ تو اپنے مفادات ہیں یہ عوام کے مفادات کے لیے کام نہیں کرتے تھے یہ وہ قانون نہیں بناتے تھے جو عوام کو فائدہ دے یہ لوگ وہ قانون بناتے تھے جو ان کی ذات کو ان کے خاندان کو ان کے بچوں کو فائدہ دے ہمیں یہی تو ان سے اختلاف رہتا تھا کہ آپ قانون سازی وہ کریں لیجسلیشن وہ ہو جو عوام کے مفاد میں ہو لیکن موجودہ دور میں بھی ابھی تو کوئی ایسی قانون سازی نہیں ہو رہی کہ جو پبلک کو فائدہ دے ہم دیکھیں آپ کہیں چلے جائیں کسی سیکٹر میں میں وہ باتیں کر رہا ہوں جو روٹس کی بات ہے آپ کو صاف پانی نہیں ملے گا اسلام آباد میں اور دنیا تو چھوڑ دیں ایک سو پینتی فلٹریشن پلانٹ خراب پڑے ہیں ان کو ٹھیک کرانے والا کوئی نہیں ہے آج آپ اس کا اعلان کر دیں ہم بھی مدد کریں گے ٹھیک کرنے کے لئے کیوں در سیڈی ہے گئے فلٹریشن پلانٹ لگے ہوئے ہیں خراب پڑے ہیں کوئی کام کا پوردہ کوئی لے کے بیچ گیا ہے کوئی لے کے میرے کے لئے دو کے تین چلتے ہیں میں ملکہ اس کا نوٹس لیتا ہوں میں بلا لوں گا اس کو سیڈی اے کو اور میں جو جو اس میں کرنا ہے آپ پہ رضوان سیکٹری بیٹھے ہیں آلی نواز آپ کا چوہان سال وہ جو ہے نا پہلے سیڈی ہے ان کے پاس تھا ان کے گھر کے ان کے گھر کے سامنے ایدی ٹرسٹ ہے میں وہاں جاتا ہوں آپ ایک دفعہ وہاں جائیں ایدی کے بعد ان بچوں کو کوئی پرسانے ہار نہیں ہے شفا کے سامنے وہاں فلٹریشن پلانٹ بچے بچارے بلک رہے ہوتے ہیں ہوتا اور پانی کے لئے جاتے ہیں پھر ہم نے اس دن لگایا کہ ڈاٹسن پہ پچھوٹ ٹینکر فلٹریشن پلانٹ لگے ہوئے ہیں سارے خراب پڑے ہیں سیڈی اے میں تو اور لاہور میں کراچی میں کیا حال ہوگا میں چونکہ میں نے دیکھا نہیں میں چیک کروں گا میں اس کی انتظامیوں کو بلا لوں گا میں اس سے پوچھوں گا اور ڈیفنیٹلی انشاءاللہ تعالی جب بھی آئندہ موقع ہوگا میں آپ کے اس کو ریفلائی کرلوں گا